اللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الرسول سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین والا آلیه وآصحابیه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزی اللہ عنہم رزوعا ذلك لمن خشی رب صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب حضرات بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں جائے اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ اللہم مبارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ سب نے پڑھے درود مجھے آواز کسی کی بھی نہیں آئی سلوات اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِمُونَ مُحَمَّدٍ اللہم مبارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے کرنا کرنا ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھا کرنا جس کرنے تو یار نرازی اس کرنے دا کی کرنا غلام فریدہ بھامے کوئی کج آکھیں اس یار نرازی کرنا چودہ علم چودہ علم کتابان پڑھیں آہ تے نام رکھوایا قاضی چودہ علم کتابان پڑھیں آہ تے نام رکھوایا قاضی ست حج بیت اللہ کی تے تے نام رکھوایا حاجی پھڑ تلوار میدان وچھ آیا تے نام رکھوایا غازی غلام فریدہ کج نکھٹیا جے یار نہ ہویا رازی برادران اسلام علماء کرام دوستو بزرگو بھائیو عالم باعمل حضرت اللہ مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب دامت برکاتہم آلیہ انہیں نے منو حکم فرمایا کافی عرصے تو بعد حاضری ہوئی ہے اللہ رب العالمین میرا آنا توڑا آنا اللہ قبول فرمائے کہہ دو اچھا ویسے میرا مشہور ہے ویسے توڑوں مولانا صاحب نے ویسے بیان کر دیتا ہے کہن دیو تو دعا نہ کروا دیئے بولو یار تو نہ تسی درود پڑے ہے نہ سلوات پڑی ہے نہ جناب والا تسی میرے تک کوئی جناب والا کوئی آواز نہیں آئی انہیں تھک گئے ہو نہ ہاں نہ نہ ہاں وہ ادھر چلے جاؤ جناب والا بلے بلے کیا باتیں ایک جملہ آند ہے تو واہ واہ ہائے ہائے ہاں تو تسی جناب والا ان جو بیٹھو جو میں کل آتے آئے ہوں دے ذرا صبحان اللہ خوزرہ گاج کے ذرا ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے اللہ عزت دے اللہ ترقی دے ماشاءاللہ میرے دوستو میں نے احساس ہے کہ واقعی گرمی ہے گرمی ہے کہ نہیں میں سمجھ دا سی کہ شاید اللہ عرد اندر گرمی ہے تنونار میں کیونکہ گرمی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اللہ دی قسمیں تُسی صرف قادِ واسطے آئے ہو بولو ذرا محبتِ حسین واسطے آئے ہو ٹھیک ہے نا تو حدیث میں چاندہ ہے جڑا بندہ جندِ نال محبت کرے گا کل قیامت والے دن اندِ نال ہی اٹھایا جائے گا تِسانو الحمدللہ اسی حسینیہ اسی سارے اے ہائے تِس واسطے اپنی نیت سارے ٹھیک کر لو کہ اسی انشاءاللہ سواب دی نیت نال آئے ہیں قاد نال آئے ہو کس واسطے آئے ہو کہ اُتھے جاوانگے سواب ملے گا کہاventh ایک آندہ ہے سواب دی نیت نال ایک آندہ ہے سواب دی نیت نال سمجھا رہی گئر ایک آندہ ہے سواب دی نیت نال ایک آندہ ہے سواد وہیں آج مولوی کندیاں جناب والا چھوکے تھے چھکے لاندھے تھے جناب کیڑے کسے تھے کہانیاں تھے لطیفے سناندھا سنے کے آئیے ساڑھے کل لطیفے تھے اوہ کسے نہیں ہیں ساڑھے کل پران کے حدیث نبیدہ فرمان ہے اللہ اکبر اچھا ایک تیندہ سواب دینیت نال ایک آندھا ہے سواب دینیت نال تیسرہ تبر آندھا ہے جتنے چکن واسدے چلو شکر کسے پاس سے تے جگن گے نا ماشاءاللہ میں ویسے میں صحیح کہہ رہا کہ ایک بندہ سواب دینیت نال ایک بندہ چلو یار مول بھی کنج بول دا چلو سواد تے آئے گا انشاءاللہ تُسی آئے ہو سواب بھی ملے گا تے اگلی گالوی ہوندے ہاتھ اگلی گالوی اندھے ہاتھ میں چے تجڑی تیسری کر لینا اوہ نہ کرنا بس ٹھیک ہے نا اپنیا جتنیاں پا کے آنا تے اپنیاں ہی نہ لے کے اپنیاں لے کے جانا اللہ اکبر میرے دوستو بزرگو بھائیو حضرت حسین سب قیدو رضی اللہ تعالیٰ انہو میرے موزے سامین اے مہینہ محرم دا مہینہ ہے اور جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا دس محرم نو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہوئے اور پہلے محرم نو حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے اور حضرت اٹھارہ زیلہ جنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو جدو شہید ہوئے کہ کی کردے پیسی ذرا بولو بولو ذرا پتہوں نے چاہید ہے نا جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اچھا میں محبتی گل کرنا چاہنا جدو جناب والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو اندر جناب گھر دے اندر اللہ اکبر کبیرہ بند ہو گئے چالی دن پانی بند کر دیتا کہ حضرت محبتی گل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے بیٹے انہو حضرت حسن حسین نے کہا جاؤ عثمان کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ کوئی دشمن اندر نہ جائے یہ محبت دی علامت ہے یا دشمن دی علامت ہے محبت دی علامت ہے نا کہ آپس دے ویچ دیکھو کتنا پیار ہے اگر دشمنی ہندی کہ حضرت علی حسن حسین نے بھیج دے بولو ذرا قدینا بھیج دے پیار سی محبت سی اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں حسن کو بھائیو حضرت حسن حسین پیارہ دن دے پہنے اور حضرت عثمان اندر قرآن پر دے پہنے جو دو شہید ہے اللہ دا قرآن پر دے پہنے اس آیت تے آئے فا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بهی فقد تدو و ان تولو فا انما هم فی شکاک سبحان اللہ کہو زرا فی شکاک فسیکفیقهم اللہ فسیکفیقهم اللہ فسیکفیقهم اللہ وہاں سمیم علیم حضرت عثمان کہندے نے میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے حضرت عثمان کہندے نے میرے واسطے کون کافی ہے دوسری بھی کہہ دو میرے واسطے اللہ ہی اللہ ہی کافی ہے جنہ نے قرآن الپیار کیتا اللہ دی قسمیں اللہ ہوا قبر قبیرہ میں واسطے کہنا ہونا قرآن الپیار کر جدو تو دنیا تو جائیں گا کوئی بھی تیرے نال نہیں جائے گا قرآن تیرے نال جائے گا کہ ایک مرید آیا بابا جی کو آ کے کہنے لگا بابا جی کو ایسا وظیفہ دسو کہ اے دو میں فرشتے مسروف ہونتے اے فرشتے مسروف ہے نا اللہ ہو ایویلی بیٹھ ہے تو کوئی ایسا وظیفہ دسو دو میں فرشتے مسروف ہو جاند اس اللہ دے ولی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا فرمایا نبی دی ساتھ درود پڑھنا تیرا کم ہے تو اے دو میں فرشتے مسروف ہو جانگے نبی دی ساتھ درود پڑھنا توڑا کم ہے ان سوال پیدا ہندہ ہے درود تے عبادت ہے نیکی ہے تو اے فرشتہ تے نیکی لکھتا ہے کہ گناہ لکھتا ہے بولو بولی جو ذرا یار گناہ لکھتا ہے نا تو درود تے نیکی ہے تو اے پھر کی کرے گا توجہو اس اللہ والے نے کہا جو بندہ نبی دی ساتھ درود پڑھتا ہے اے فرشتہ نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیتا ہے اے فرشتہ گناہ نہ نمیتانا شروع کر دیتا ہے کتنا پیارا وظیفہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو میرے رزے کر اللہ دیکھ اس میں جو میں مولان صاحب نے گل کیتی ہے اسی وڑے خوش قسمت ہاں ساڑھی نسبت نبی دینال ہے ساڑھی نسبت صحابہ دینال ہے ساڑھی نسبت اہل بید نال ہے اسی خوش قسمت اللہ دی قسمیں سب کہہ دو الحمدللہ کہہ دو کہہ دو الحمدللہ کہہ دو پھر میں کیوں نہ کما ساڑھی قسمت لکی ہو گئی ساڑھی قسمت ساڑھی قسمت لکی ہو گئی ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدنی ہو گئی ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مکی ہو گئی پہلے زینوں اتھے رکھو جزاک اللہ پھر شبان اللہ میں نے ترس آ رہا کہ تمہیں چھڑ نہ دیئے پھر میرے نال چلو شبان اللہ شارکندہ ساڑی کی سمت لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدلی ہو گئی اگلا شور لکھر بیدائے لیکن لکھ نہیں لما گاؤ اندہ حدیعہ صرف شبان اللہ ہوئے گا پریشانی ہونا جد میں شیر پڑھا گا کسی کو گے مولوی جی لکھ دا شیر نہیں ہے ایتے کروڑ روپیے دا ایتے کروڑ روپیے دا شیر ہے اللہ دی کس میں توجہ کرنا شارکندہ ہے ساڑی کی سمت لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدلی ہو گئی سن ملیا حسن میرا حسینی ہو بولے ہاتھ چکے کہ سبحان اللہ ہاتھ چکے کہ واہ حسین واہ حسین کوئی جناب جدو بندہ کم چنگا کر دائے نا اے نہیں کہن دا اے کہن دا واہ بھئی واہ کمان کر دیتی ہے واہ بھئی واہ کمان کر دیتی ہے تو واہ حسین کمان کر دیتی ہے سارے پھر کہہ دو حسینی بولے حسینی یزیدی نہ بولے حسینی بولے اور الحمدللہ سارے حسینی بیٹھے ہیں یزیدی یزیدی کوئی بھی نہیں ہے اس بات شہر کہنے دائے ساڑھی کسمت لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدنی ہو گئی سن ملیا حسن ساڑھی جنت پکی ہو گئی سن ملیا حسینی دانانا ساڑھی جنت سب کہہ دو انشاءاللہ کیونکہ سی حسینی یا تو حسین جنتی یا دا سردار ہے جیلا جنت ویچ جائے گا اونا دا سردار ہے جیلا جنت ویچ نہیں جائے گا اونا دا سردار جزاک اللہ اے ہو جے آشک چاہید ہے اے ہو جے آشک چاہید اور آشک قدی تھکدہ جزاک اللہ آشک قدی تھکدہ پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا میں نے بھی احساس گرمی دا لیکن اللہ بھی قسمیں اللہ بھی دیکھتا پہ آئے فرشتے بھی دیکھتے پہنے اوہ میہا کوئی بزارہ میں چھوٹے گرمی پرداشت کرتے پہنے نا گھرہ میں چھوٹے گرمی پرداشت کرتے پہنے نا اٹھے گیرے ایسی نگائے بزارہ چھے کسی خوش قسمت ہو اللہ دے گھر پہ اندر گرمی پرداشت کر رہے ہو اندہ بدلہ انشاءاللہ اللہ جنت دوے گا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تو میرے دوستوں بزر کو بھائیو میں اس وقت کہنا اسی حسین نہیں ہا کہ آوہ ذرا حسین دا نام آگیا تو ایک شعر ہو رہا ہے سبحان اللہ کو ذرا عشقہ تروں کو رہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ کیونکہ میں تو انہوں پسینہ آ رہے تھے پسینے تھے میں انہوں شعر یاد آگیا ہے نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں انہی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں ارے حسن حسین کی کیا شان پوچھتے ہو ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں ہائے حسن حسین ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں چار دفعہ چار دفعہ کو چار دفعہ کو ذرا پنج دفعہ کو پنج دفعہ کو جزاک اللہ جزاک اللہ سب تنوی عقیدہ بناو عقیدہ بناو جانتی سب تنوی پیارے پنج تنوی پیارے پنج تنوی سادے سب تنوی سادے پنج تنوی سادے پنج تنوی بولو ذرا بولو پنج تنوی سادے جزاک اللہ اللہ خوش رکھے اللہ تینو بچے نو اس بچے نو لقاری قرآن بنائے حافظ قرآن بنائے سبحان اللہ میں رزے کر رہے ہاں سارے پنج تنوی ساڑھے کہہ دو سب تنوی سب تنوی پیارے پھر میں کیوں نہ کہا جنو سب تن نال پیار نہیں سنو اندیکن میں دا اتبار نہیں جنو سب تن سب تن یاد کر کے جاؤ سب تن کہہ دو سارے کہہ دو واہ حسین واہ حسین واہ حسین پھر آتا وہ جو کر سار کہندہ ہے جنو سب تن سنو سنو جنو سب تن نال پیار نہیں سنو اندیکن میں دا اتبار نہیں جنو سب تن نال پیار نہیں جنلت دا حق دار نہیں جنو سب تن نال پیار نہیں جنو سب تن نال پیار نہیں جنو سب تن نال پیار نہیں جنرت دا بولو جنرت دا جا کے بکھا حوزے کوسر تے پیرا تے صحابہ دا ہوئے گا جا کے بکھا حوزے کوسر تے پیرا صحابہ دا ہوئے گا ابھی بکر دا ہوئے گا عمر دا ہوئے گا اسمان دا ہوئے گا سبحان اللہ ومیاں میں پھر کیوں نہ کما صحابہ دا پھر صحابہ نے آپس دے ویچ پیار کر دینے محبت کر دینے سبحان اللہ کل قیامت والے دن اللہ دی قسمیں سارے انہوں اپنی اپنی پیئے ہوئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا لیکن قیامت والے دن کی ہوئے گا شاعر کی کہندہ زرہ سبحان اللہ کو شہادت حضرت نے سنا دیتی ہے میں کہیں بچوں بچوں چوک چھکے مارنے باست اچھا اچھا چلو لاؤ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں زرہ سبحان اللہ کو اچھی سبحان اللہ کل قیامت والے دن صحابہ دے دیوانےوں پروانےوں مستانےوں زرہ سن کے خوش ہو جاؤ گے توجہ کرنا شاعر کہندہ ہے پوچھیں گے سب ہی قیامت والے دن پوچھیں گے سب ہی سرکار کہاں ہیں ہائے ہائے پوچھیں گے سب ہی جب نفس و نفسی کالم ہوگا پوچھیں گے سب ہی سرکار کہاں ہیں توجہ سرکار پکاریں گے گنگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے سرکار پکاریں گے گنگار کہاں ہیں توجہ توجہ حسینی توجہ لرا کرے پوچھیں گے سب ہی سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گنگار کہاں ہیں توجہ کرنا ہے بھونڈیں گے فرشتے جنت کا ٹکٹ لے کر ہائے ہائے سبان اللہ ہو پوچھیں گے فرشتے دھونڈیں گے دھونڈیں گے فرشتے جنت کا ٹکٹ لے کر اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہے ہائے ہائے دھونڈیں گے فرشتے دھونڈیں گے گھومیں گے دھونڈیں گے فرشتے کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ پھر توجہ کرنا میرے دوستو میں عرضے کر رہے ہوا کہ جناب والا حسین بھی کیا شان ہے نبی بھی کیا شان ہے سہر اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علی صلی اللہ وسلم حسین نوڈیاں کے چاہ کے جارے نے کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ جب تو تھک جاؤ نا میں نے دا سے دینا مول بھی تو جانی نہ چھوڑے ہمارے باہر جا کے نمت کے مول بھی کرسی پہ بیٹھ گو وہاں نے تو جانی نہ چھوڑی ہماری چامل بھی تھنڈا ہوگا ہمارا چامل تو تھنڈا نہ ہویا بھی بولو چامل تو تھنڈا نہ ہویا اچھو مولانا آحمد علی لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ انگریز نے پکڑ کے نا برف دے بلاکان تے لٹا دیتا تے لٹا کے پتا کہ مولانا جسم تھنڈا ہویا ہے کہ نہیں فرمایا ہاں جسم تے تھنڈا ہو گیا ایمان پہلے نہ لو زیادہ گرم ہو گیا پہلے نہ لو ایمان انشاءاللہ سادھا بھی ایمان بولو بولو ایمان انشاءاللہ یہ گرمی جو برداشت کر رہے ہیں نا انشاءاللہ قبر دیگر گرمی جو اللہ بچائے گا ٹھیک ہے اللہ اکبر قبیرہ میں رضی کر رہے ہیں سبحان اللہ میرا کالی صلی اللہ علیہ وسلم موڈیاں تے کون بیٹھا ہے کہہ دو ذرا کہہ دو ذرا واہ حسین کہہ دو ذرا واہ حسین کہہ دو ذرا واہ حسین کہہ دو ذرا ہائے ہائے اور میہ میں تے کہنے ہونا جلا تخت بچائے یزید ہوندہ ہے جلا ایمان بچائے دین بچائے حسین ہوندہ ہے پھر میں کیوں نہ کما اگدے میں راکھو زمین وچا نہیں مزہ نہیں آ رہا اگدے میں اگدے میں راکھو زمین وچا کوئی ام بہاندہ ہے تھے کوئی بکائن ہاندہ ہے اگدے میں رکھ زمین وچھا کوئی اب ہوندہ ہے تو کوئی بولنے تو یار مو بند کر کے بیٹھو کھیر تو ہے پریشان تو نہ ہے اچھو اللہ پاک یا محفل کی برکس ہو جو پریشانی اللہ ختم فرمائے جتنا بھی پریشان ہے نا جی کوئی پریشانی گھر کے اندر مسئیبت پریشانی ہے اللہ پاک اس محفل کی برکس ہو اللہ پاک ساری پریشانی دور فرمائے سبحان اللہ شاعر کہنڈہ ہے اگر دینے رکھ زمین وچھا ہے کوئی اب ہوندہ ہے تو کوئی پکین ہوندہ ہے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندہ ہے کوئی سرٹ لے کے پیرا تک سکھتے چین ہوندہ ہے کوئی سرٹ لے کے پیرا تک سکھتے چین ہوندہ ہے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندہ ہے تو وہ جو شاعر کہنڈہ ہے جیڑا تخت بچائے اوہ یزید ہوندہ ہے جیڑا دین بچائے اوہ حسین ہوندہ ہے جیڑا تخت بچائے جیڑا 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 وی جیڑا وی جیڑا وی جیڑا وی توجہ پینٹ پانچو اشارے نال پانچو جیڑا وی تخت بچائے جیڑا وی تخت بچائے یزید و ہمدائے جینا تین بچائے اوہ حسین و ہمدائے ہائے ہائے سبحان اللہ توجہ کرنا میں رضی کر رہا حضرت عمر نبی دے موڈیاں تے بیٹھے نے ہائے ہائے واہ عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے موڈیاں تے بیٹھا بولو ذرا سبحان اللہ حضرت حسین نبی دے موڈیاں تے بیٹھے نے جارے نے سبحان اللہ اگوڈرے تے عمر بن خطاب آگئے عمر کہندے نے سبحان اللہ سواری بڑی سونی ہے ہائے ہائے عمر نے کیا سواری بڑی سونی ہے میرے آقا نے فرمایا عمر ویکھ دا نہیں سوار کتنا سونہ ہے سواری بڑی سونی ہے سوار بھی بولو سوار بھی سوار بھی سوار بھی بڑا سونے ہے اور فرمے تب میرے دوستو میں محبتی کل کرنا چاہنا پہلے محرم نوں حضرت عمر بن خطاب شہید ہو گئے اے شہادت ہر کسے نوں نصیب ہے بولو ذرا شہادت ہر کسے نوں نصیب ہے نہیں ہوتی حضرت عمر نے بڑی پیاری دعا کی تھی فرمایا اللہ امہ انی اصلوک شہادتا فی سبیلکا و وفاتا فی بلد رسولک پتہ کی فرمایا اے اللہ میں نوں موت بھی دے شہادت دی چاہی دیے تنال مدینے دی موت چاہی دیے مدینے دی موت چاہی دیے ہائے ہائے وہ کہنے دے نے پنجاب بیچے نالے دو دو نالے نالے دو دو نالے چوپڑی واہ عمر تیری عظمت نو سلام ہے دعا کی کر رہے ہیں نبہ شہادت بھی چاہی دیے اور مدینے دو بار میں نہیں جانا مدینے دی موت چاہی دیے کئی حاجی جاندے نے حج کرن واسطے اتھے دعا کر دے نے یا اللہ مدینے دی موت دی اتھے جو بیمار ہو جاندے نے یا اللہ ایج کی نہیں اگلی دفع دیں ایج کی نہیں اگلی دفع دیں اللہ اکبر کبیرہ برحال میرے دوست بزرگو بھائیو اللہ اکبر کبیرہ میں رضے کرنا چاہنا مدینے دی موت منگ دے پہنے شہادت منگ دے پہنے سبحان اللہ اس بات میرے دوست مدینہ پہ مدینہ یہ نا شاعر کہنے دائے کہ تن سونا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا لڑائی کتے ہوں دیے جو کہنے دا جی میں فلانے نو نہیں من دا تے فلانے نو من نا پھر لڑائی ہوں دیے انجی ہے نا تے الحمدللہ ساڑھی طرف ہوں کوئی لڑائی کیونکہ ساڑھا کی دا اہل سنت والجمادہ اسی سارے نو اسی صحابہ نو مننیا اہل بیعت نو بولے بولے اہل بیعت نو مننیا اسی سارے نو مننیا اللہ اکبر کبیرہ پھر میں کیوں نہ کما ایک قوال کہندہ سی نا سنو سونہ لگ دے علی والا کہندہ سی نا میں کہا ترتیب نہ لہا انج کہہ سنو سونہ لگ دے علی والا میرے خیال ہے تُسی تھک گئے ہو میں اہمی تو ہنو تکے نہ لی تقریر سنائی جا رہے ہیں تکے نہ لی ایسے پاہ میں تُسی کہہ رہے ہو بھئی گرمی اتنی لگ رہی ہے مول بھی جانی نہ چھوڑ رہا اللہ خوش رکھے جزا کلا ذرا ذرا سبان اللہ کہه دو اور میں نے چنگہ لگ دے علی والا اور میں نے پیارہ لگ دے علی والا اور میں نے سونہ لگ دے نبی والا مینو سونا لگتے نبیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سارے صحابہ میں سنو لے سنو لے سنو لے ساری تقریر ہو گئی ہے ساری تقریر نچوڑتے خلاصہ میں کر دیتا ہے شاعر کہندہ ہے سارے سارے صحابہ نے سن لے سن لے سن لے کن کھول کے سن لے کھڑکیاں کھیل کے سن لے سن لے سن لے سارے صحابہ نے سچ من دائے علی وآلہ سارے صحابہ نے سچ من دائے علی وآلہ علی وآلہ تو جو کسی میدان وچو سن لے سن لے سن لے نیو نصدہ علی وآلہ سارے صحابہ نے حق من دائے حق من دائے حق من دائے تو من نا من علی سارے انو حق من دائے حق من دائے خدا دی قسمیں حسین سارے انو حق من دائے علی وآلہ ابو بکر پیچھے نماز پردے پہنے عمر دے پیچھے نماز میری توڑی لڑائی ہوئے حضرت دینال کو لڑائی ہوئے اللہ نہ کرے پیار علی جی بڑے نے ماشاءاللہ میں ایک مساز دے رہا تُسیہ حضرت دے پیچھے نماز پڑھو گے بولو میرے نہ لڑائی ہوئے میرا بیان سنو گے تُسیہ بیان نہیں سننا اینجے ہے کہ نہیں یارو ذرا توجہ کرنا کیسا پیار آپس دے وچی کیسی محبت خدا دی قسمیں ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ عمر بھی عثمان بھی علی بھی حسن حسین بھی پیچھے اس امام دے اللہ اکبر پیچھے اس امام دے اور مزیدی گال سنا ہوا اگلی گال درہ سبحان اللہ لگ دی ہے کہہ دو کہہ دو میں بھی تو اڈین آلیاں تُسیہ ہے نا سمجھنا میں نو گرمی نہیں لگ دی پہی تو انہوں بھی لگ دی پہی یہ میں نو بھی لگ دی پہی ہے لیکن حضرت نے میں نو حکم فرمایا کہ سوہ ایک بجے تک تُسیہ نہ دی جان ٹھیک ہے کڑی اس وقت کڑی کوئی نہیں اللہ واللہ اللہ توقع نہیں چلنا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جتے بھی برے کے لگ گئے اللہ اکبر کبیرہ اس تو پہلے پہ میں جو مرضی دعاوہ دو بدعاوہ دو تو آڑی مرضی ہے اللہ اکبر خوش رکھے اللہ خوش رکھے ذرا سبحان اللہ کو میں محبتی گل کرنا چاہنا دیکھو نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ جو دو فوت ہو گئے کون فاطمہ نبی دی بیٹی فاطمہ نبی دی بیٹی فاطمہ علی دی بیوی فاطمہ سبحان اللہ یار گلی یاد آگئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیٹھے سن حضرت علی آئے حضرت علی نوں ویکھ دے ہی رہ گئے ویکھ دے ہی رہ گئے امی عائشہ نے کیا ابو ابو بکر ابو جی ابو بکر جی ابو جی تُسی علی دا چیرہ بڑا غور نال ویکھ دے ہو تک دے ہو کی گلے ہیں توجہو ابو بکر نے کہا بیٹی آئیشہ میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا پیار نال محبت نال علی نوں ویکھ دے عبادت دا سواب ملدہ ہے میں تے عبادت کردہ پہا علی دا چیرہ ویک کے عبادت میں تے عبادت کردہ پہا سواب سبحان اللہ تو میرا دوستو آؤ توجہو کرنا کون امی عائشہ صدیقہ نبی بی بیٹی ہے سبحان اللہ حضرت فاطمہ جناب والا نبی بی بیٹی ہے علی بی علی بی بیوی ہے آپس دے اندر گل بات ہو گئی کہ بیٹی کہندی ہے امی جان جنت میں چپلے میں جانا ہے تو ماں کہن لگی بیٹی جنت میں چپلے میں جانا ہے گل ہو رہی ہے انہی دیر چھے آمنہ دلال آگئے اب دلال لخت جگر آگئے میرے نبی نے فرمایا عائشہ بیٹی نہ لکی گ ننا ہو رہی ہے نے تو وہ جو امی نے کہا سونے بیٹی کہندی ہے جننت میں پہلے جانا ہے میرے نبی نے گانی موقع دی تھی میرے نبی فرمادے نے عائشہ عائشہ تو بھی جنت ویچ جائیں گی میری بیٹی فاطمہ تو بھی جنت ویچ جائیں گی فرق اتنا ہوگا بیٹی فاطمہ تُو علی دے نال جائیں گی تیری امی میرے نال جائیں گی فاطمہ فاطمہ علی دینال ایشہ نبی دینال ہائے ہائے ایشہ بولو ایشہ نبی دینال ایشہ کون ایشہ نبی دینال سبحان اللہ بڑا پیار سی بڑی محبت سی میں محبت دیاں گلنا سنا رہا میں نے فرمایا ہے کیونکہ روٹی بھی تسی بھی کھانی ہے میں بھی کھانی ہے اور روٹی اللہ شیر میں نے حضرت نے کنوں پر کسی نے میں نے کیا سا مولنہ صاحب نے ساڑی نال آئے انہیں ماشاء اللہ مولنہ سعید صاحب نارم منڈی تو ساڑی نالی آئے صبح انہیں ناشتہ کروایا پھر جنابی والا حضرت کول آگے انہیں لبنن خالصا جزا کروا اللہ خوش رکھے لبنن خالصا سائغل الشاربین اللہ خوش رکھے اللہ عزت دے سبحان اللہ کا میں عرضے کر رہا اے محبت دیاں گلہ ہو رہی ہیں امی آئیشہ صدیقہ روٹیاں پکا رہی ہیں امی آئیشہ صدیقہ سبحان اللہ کی کر رہی ہیں روٹیاں پکا رہی ہیں میرے نبی آگئے آئیشہ کی ہو رہا ہے روٹیاں پکا رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ بس ایک گل میں ختم کر لگا ذرات برطاز تھوڑی دے ہو بیٹھ جو انشاءاللہ میرے خالقے کچھ پن دس منٹے رہ گئے ہیں پھر انشاءاللہ ٹائم ختم ہو جائے گا پھر دعا کرنے ہیں پھر لنگر چکنے ہیں پھر نماز بھی پڑھنی ہیں کیونکہ دس محرم حضرت حسین نے بھی نماز پڑھی ہے اور جیڑا اصل حسینی ہے تلجو جیڑا اصل حسینی ہے اوہ قدی نماز بولے بولے نماز کہ جیڑا حسینی نہیں اوہ نماز دے قریب بولو نماز دے قریب نماز دے قریب نہیں جانتا جیڑا حسینی ہے حسین منن والا ہے اللہ دی قسمیں تلواراں چل رہی ہیں نیزے چل رہی ہیں چل رہی ہیں لیکن حسین نے نماز نہیں چھتی شاعر کہنے تھے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق کہہ دو نماز عشق کہہ دو واہ حسین نماز عشق ادا ہوتی تھی قلواراں سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی قلواروں کے سائے میں آزرہ میتن دس دا جا اللہ دی قسمیں علی اکبر ہی کٹ گیا علی اصغر ہی کٹ گیا او میان جگہ جوان بیٹا سامنے ہوئے بڑے بڑے ہنسرے والے بھی تھی لک جان دینے واہ حسین کہہ دو کہہ دو سامنے جناب علی اکبر دی لاشا علی اکبر دا لاشا ہے لیکن سبردہ دامنے سبردہ دامنے نہیں چھڑیا پھر میں کیوں نہ کما جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین کہہ دو سبان اللہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے خونے سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو تہے کیتی آگ کے شلوں پہ سویا وہ حسین اے جڑے کھڑے نے او کہہ دو واہ حسین جڑے بیٹھنے او نہ کو جڑے کھڑے نے او کہہ دو کیوں کہ او کھڑے نے وہنہ انہوں ہوا لگ رہی ہے تو انہوں ہوا ہاں انشاءاللہ جنتی ہوا سارے انہوں لگے گی انشاءاللہ میرے دوستو آخری گل میں کہنا دیکھو انشاءاللہ ذرا سبان اللہ کو حضرت حسین نے آخری سبق اے دیتا ہے لوگو باطل دے سامنے جھکنا نہیں ہے سر کٹ جائے تو کٹ جائے لیکن باطل دے سامنے بولو باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے شارکندائے کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی بندے کے آگے کبھی بندے کے آگے کبھی گھوڑے کے آگے نہیں سمجھے جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے لو جی ہوں نظرت نے فرما دیتا کہ وہ شیر سنا دو روٹی اللہ کیوں گے پھر تو روٹی بھی ملنی ہے اللہ خوش رکھے جزاک اللہ میرے نبی آگئے عائشہ کی کر رہی ہیں روٹیاں پکا رہی ہیں فرمایا ایک پیڑا میں نووی دے میں بھی روٹی لاما میں بھی روٹی لاما پتا چل گیا روٹیاں پکانا نبی بھی بولو کدھی کدھی ہے سنت بھی زندہ کر لیا کرو لیکن آج کل پتا کیے جڑا جناب بڑی دے نال کام کروا ہوئے نا پتا کی کہ انہوں نے کار والے بندہ بڑی دے تھلے لا گیا ایسے ہی بڑی دے تھلے لا گیا میرے نبی خدا دی قسم خود روٹیاں بولو روٹیاں پکائیاں نے درحال مختصر روٹی پکا کہ شام دا ٹائم نماز پڑھان چلے گے واپس آئے تھے امیاشا پریشان سونیا ساریاں روٹیاں پک گیاں نے جڑی تسی پکائی سی او او پک دی نہیں پئی بہا بہا سبہان اللہ گوزرہ تسی قبول ہو گئے ہو سارے اللہ دے ولی بیٹھے انشاءاللہ حسین دا ذکر رہا ہے نا حسین دا ذکر رہا ہے سبہان اللہ نبی دے نواسے دا ذکر رہا ہے نبی دے نبی دے نواسے دا ذکر رہا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ جڑا حسین پیار کرے اللہ تُو انہوں بھی ماف کر دے جڑا حسین پیار کرے انہوں بھی ماف کر دے آؤ تمہ جو کرنا روٹ پریشان سونیاں سارے بالن ختم ہو گیا ہے روٹی جڑی تسی پکائی سی وہ پک دینی پہی باقی ہے میں سارے ہیں جو پکائیاں سے پک گئی آنے تے سبحان اللہ تے شاعر نے انج نقشہ کچیا ہے ذرا سبحان اللہ کو اچھی کو اچھی کو بھان اللہ دے دے پیڑا چلو پھر دعائی کروا گئے اچھا اے حضرت دا حکم نانا اندہت میں یقین جان دعا کروا دینی زی ان حضرت نے بھی کہہ دیتا کہ چلو سنائی دا وہ سبحان اللہ لگ دی ہو دے دے پیڑا دے دے پیڑا ہائے کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے نبی نے آئیشہ کولو اپنین بیوی کولو سبحان اللہ پیڑا مانگیا ہوئے گا شاعر نے انج نقشہ کچی آئے دے دے پیڑا آئیشہ میں نو دے دے پیڑا آئیشہ میں نو میں ویروتی لالا لما پیار تیرے ویچ ہو میرا پیار تیرے ویچ ہو میرا اے موجزہ میں دکھا دا تلو جو امی کہن دیا نے باک گیاں نے کچی رہ گئی روٹی توڑی کچی رہ گئی روٹی توڑی کچی رہ گئی روٹی توڑی باک گیاں نے میری آن کچی رہ گئی روٹی توڑی پاک گیاں نے میری آن تسوی میرے سونے آن کہہ دو کہہ دو سبان اللہ اچھا میں نو دسو جڑے شادی شدہ بیٹھے نے اگر بیوی اپنے خانون انہوں کہوے سونے آن کی آلے تے بندے دا کلو خون نی با دی جاندہ حضرت او بولو میں صحیح کہہ رہا ہے نا اگر بیگم کہوے ایک جدو تُسی کار جاؤ تے کہہ وہ سونے آن کتھو تشریف لے کے آئے ہو حسین تا ذکر سونے کے آئے ہو واہ بھائی واہ کیا بات ہے واہ سونے ہو ہاں تے جنابے والا تے جدو امی نے کیا ہوئے گا جدو امی آئیشہ نے کیا ہوئے گا سمان اللہ توجہ کرنا کچی رہ گئے روٹی توڑی پاک گیاں نے میری آن دسوی میرے سونے آن ایکین حکمت تیری آن تسوی میرے سونے آن ایکین حکمت تیری آن میرے نبی نے کیا ہوئے گا نہیں سننی آئیشہ میں سنا مزہ نہیں آرہا جن کی آئیشہ ماں ہے وہ ذرا سبحان اللہ کو ہائے ہائے سارے آن کی ماں آئیشہ نبی بیاں بیویاں ساڑیاں ماما نے نبی بیاں بیویاں ساڑیاں ماما نے میں نہیں کہہ رہا اللہ تا قرآن کہہ رہا ہے اے جو نبی دیا بیویاں ساڑیاں ماما نے اور نبی دیا کنیا بیٹیاں نے بھولو قدی اللہ دی قسم تونوں تے پتہ نہیں کی ہو گیا یار اے ادھر یقین جان دو میں ہاتھ چک 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 نا دیکھا یار تُس سبحان اللہ میں پتہ ویسے میں تو جوانی ترس ساندھے ہے کہ واقعی گرمی ہے لیکن سبحان اللہ کہاں کیا کہہ رہے ایسے کوئی گالی یاد ہے ہاں سبحان اللہ کو ذرا اللہ اکبر کبیرہ میرے دوست میں رضے کر رہی کہ امی عائشہ سبحان اللہ ہاں ہاں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ تس وی میرے سونے کی نے حکمتہ تیری نی سننی عائشہ میں سنا نی سننی عائشہ میں گل کر رہی اسی کہ نبی دیا کنیا بیٹیا نے بولو ذرا اچھی ذرا کو میں نہیں کہہ رہے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے جو قرآن نو نی من دا مومن بولو مومن میں نو مومن یا قرآن کہہ یا ایوہ نبی کل عزواجی کا و بناتی کا و نساء مومن ام اللہ نے قرآن چیکھ ہے کہ اپنی بیویاں نو کبو اپنی بیٹیاں نو کبو اگر ایک ہندی تے پھر اللہ کی کہندہ اپنی بیٹی نو کبو اللہ کہہ رہے اپنی بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں نو کہو کہ جدو کروں بار نکلن پردے چے پردے چے نکلن سبحان اللہ اس وات عقید بنو نبی دیا چار بیٹیاں نے چار بیٹیاں نے اللہ اکبر توجہ کرنا اللہ اللہ سننی اے شا میں سنا این حکمت بھاری توجہ میرے نبی نے فرمایا جس نے ساڑھا بدن لگ سی جس نے ساڑھا بدن لگ سی اگ نہ کر سی کار یا جس نے ساڑھا بدن لگ سی اگ نہ کر سی جنہو ساڑھا بدن لگ جائے جسم لگ جائے انہوں اے تے دنیا دی آگے انہوں تے جہنم بولو جہنم دی آگوی نہیں سار سکتی تو میرے دوست بزرگ بھائیو میرے دوست بزرگ بھائیو اللہ دی قسمیں اسی بڑے خوش قسمتان بڑے خوش قسمتان اللہ نے سانو نبیدہ غلام بنایا ہے سڑھا عقیدہ ہے سڑھا عقیدہ ہے تیڑا سچا نبیدہ غلام ہوئے گا اندہ کفن وی میلا بولو یار ہن تاڑی جان چھوٹن والی ہے یقین کنارے تھے پہنچے ہیں ہون سبحان اللہ کو جہنم نبیدہ غلام ہوئے گا اندہ کفن وی بولو بولو کفن وی میلا نہیں ہوئے گا شعر کہندہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے محمد نبیدہ غلام جڑا حسینی ازرا ارادہ کر لو کیونکہ حسین دے چہرے تے داڑی سی حسین دے چہرے تے آج نیت کرو سارے انشاءاللہ اسی آج تو حسینی بنا گے ٹھیک ہے حسینی بنو گے داڑی رکھو گے ایک پتھان سی چلا گیا چلے واستے چلے لاکے واپس آیا تے واپس آن دے بیغم نو کہندہ داڑی رکھو بیغم نو کیا کہا اور بھٹی نو کیا اور بیربانی سو کہی آپ تو سمجھا رہے ہیں اور بیربانی سو کہی کہ داڑی داڑی رکھ بیربانی کہن لگی خان صاحب میرے سر کے تاج عورت کے داڑی عورت کے داڑی نہیں ہوتی پتھان چلہ لاکہ ایسی تازہ تازہ ایمان گرم سی کہندہ داڑی رکھو اور پھر بیغم بیچاری کہہ خان صاحب میرے سر کے تاج عورت کے داڑی نہیں ہوتی پھر تیسری دفعہ پھر داڑی رکھو اور پھر بیغم کہندی ہے کہ خان صاحب عورت کے داڑی نہیں ہوتی جیسے تبلیغی جماعت والا کہوان ہے بھئی ارادہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد داڑی بولو رکھو گو نی انشاءاللہ نبی کی سنت ہے جو اصلی حسینی ہوئے گا انشاءاللہ نماز بھی نہیں چھوڑے گا داڑی بھی انشاءاللہ چہرے پہ سجائے گا انشاءاللہ ارادہ کر لیا بھئی ارادہ کر لیا اللہ خوش رکھے تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ آخر میں کلمہ کا ذکر کروا دی دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرما دوے خاتمہ خاتمہ بالخیر فرما دوے جدہ دنیا تو جائے نا اچھا یہ کہا کرو کہ یا اللہ یہ کلمہ میری امانت جو ہے اپنے پاس رکھ لے جب مجھے تو اپنے پاس بلائے یہ امانت مجھے واپس کر دینا جب مجھے اپنے پاس بلائے تو یہ امانت مجھے واپس کر دینا اور یقین جانوں جو نمازی ہوتا ہے نا نمازی بندہ اللہ کی قسم پہلے ایک فرشتہ آتا ہے وہ کلمہ پڑھاتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اسرائیل روح قبض کر کے لے جاتا ہے جس حال میں مرے گا اسی حال میں اس لیے جب سو اس وقت بھی کلمہ پڑھا کرو جب اٹھو اس وقت بھی کلمہ کلمہ پڑھا کرو اس لیے میرے دوستو شاعر کہتا ہے اس کلمہ دی راز نیارین ان دب ہوئے بیڑے تارین اس کلمہ دی راز نیارین ان دب ہوئے بیڑے تارین سنو تسیہ محمد پیارین پڑھو لا الہ لا الہ پڑھو پڑھو فرشتہ لکھ دے پہنے لا الہ اللہ اللہ جڑے پڑھ دے پہنے مردے وقت کلمہ زبان تے جاری ہو جائے لا الہ اللہ لا الہ اللہ یہ پنجرہ بہت پرانا ہے جسم والا پنجرہ یہ پنجرہ بہت پرانا ہے اس پنچھینیں اڑ جانا ہے پنجرہ بہت پرانا ہے اس پنچھینیں اڑ جانا ہے انہیں کبری دیرہ لانا ہے اس قلمہ دے جزو نے چار میاں حسین واہ حسین ہائی واہ حسین اس قلمہ دے جزو نے چار میاں 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 جیڑا من لے جیڑا من لے اندہ بیڑا پار میاں پڑھو لا الہ ایلا اللہ لا الہ لا الہ ایلا اللہ لا الہ ایلا اللہ مہممد الرسول اللہ موسیقی